جین یو کے ہسٹل کی بڑی ہوئی فیس بھی ایک اہم بدہ رہی دیکھئے کیسے جین یو میں ہسٹل فیس بڑھوٹری اور ہسٹل مینول میں بدلاب کے بعد شروع ہوا چھاتروں کا پردرشن فلحال تھمتا نظر نہیں آ رہا جین یو چھاتروں کے ساندھولن کو آدھ دوسرے وشویت دیالوں کے چھاتروں اور ٹیچروں کا سمرتن ملنے لگا ہے جوہارلالو لہرلو اینورسٹیٹی میں فیس بڑھوٹری اور ہسٹل مینول کھلے کر رہا ہے سانکوپا ٹیچرز ایسوسییسنز، سٹاپس اور الگ لگ اینورسٹیٹیز کے کرمچاری بھی اُتھر آئے ہیں سٹوینٹس بھی ساتھ میں ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ منڈی ہاؤس سے چنتر منتر کی اور ایک شاہرلالو لائلی نکل چکی ہے لگاتار سرکار کے خلاف اینورسٹیٹی پرشاہشن کے خلاف نارے بازی کی جارہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سب کے ہاتھ میں الگ الگ پوشنس ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے نئی شکشہ نیتی، شکشہ کا نیجی کرن اور فیس پڑھوٹری کے خلاف جین یو، ڈی یو اور جامیا ملیا یونیورسٹی کے چھاتر اور شکشت چنتر منتر تک پہنچے اور سرکار بیروتی نارے بازی کی نئی شکشہ بیچنے نئی سینگے نئی سینگے نئی سینگے نئی سینگے نئی شکشہ بیجو کرتا ہو بجا کتا سوائی سا ہو جب کو دیکھ شاہ جب کو باب کنہ ہو تیلیز حرام جب کو دیکھ شاہ جب کو باب جو سرکار نکمی ہے جو سرکار نکمی ہے جو سرکار نکمی ہے جو سرکار نکمی ہے حالکہ جین یو کے چھاتروں کے زبردست آندولن کو دیکھتے ہوئے فیس پردھی کے بڑے حصے کو واپس لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن چھاتر اس سے اب بھی ناخوش ہیں آپ میڈیا والوں کے ثروح عام جنتہ کو بھی یہ کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی فیہائک میں کوئی کوئی کمی نہیں آئی ہے پہلی بات تو اس میں یہ لکھا گیا ہے جو بی پیل کٹگری کے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے لئے جو فیہائک ہے وہ آدھا کرتے ہیں بی پیل کٹگری کے لئے پہلی بات یہ بتا دے کہ بی پیل کٹگری کا جو ایک سیما بنایا ہویا جو ہمارا سینٹر گورنمنٹ ہے وہ ٹونٹی سیون تھاؤزن پر منت ہے ٹونٹی سیون تھاؤزن پر منت پر ایر کا مطلب ہوا کہ دو ہجا سے ایکیس اوڑ پر منت اب میرے ہی پاپا جو وہی چھاتروں کے اس پردرشن کو شکشکوں کا بھی سمرتن ملا انہوں نے بڑھی ہوئی فیس میں کٹوٹی کو کیول دکھاوے کی گھوشنا قرار دیا اور پوری شکشہ ویوستہ پر سوال کھڑے کر دیا دیکھئے جو یہ شکشہ کا مدہ ہے وہ دیش کا مدہ ہے اور اس مدہ نے شکشہ کرمچاری ٹیٹر سبھی اس سے جڑے ہوئے ہیں کیونکہ شکشہ ویستہ ہی اچھے دیش کا نریباند کیسے ہوگا جو سرکار لگا دار کہہ رہے ہیں کہ راشتر نریباند کرنا ہے پر راشتر نریباند کیا جائے گا شکشہ ویستہ مجبورت کیا کوئی بھی راشتر نریباند نہیں کر سکتا ہے پرکار ایک بڑا جو اس کے بزرک کا حصہ ہے وہ منتریوں پر اور ان سب پر خرچ کرتی ہے تو سٹوڈنٹس کو جو ایڈوکیشن کے لئے یہاں آیا ہے جو اس دیش کا بہشش ہے ہے اس پر وہ پیسہ خرچ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے یہاں ہی وہ واپس کریں اور ایک چیز ہے یہ جو کل کل جو بتایا گیا نا کہ یہ تھوڑا پیچھے کیا گیا ہے یہ سارا جوٹا ہے سارے چیز جوٹا دینے کا پوشش کر رہا ہے سٹوڈنٹس کو اگر سٹوڈنٹس پان لیں تو الگ بات ہے میرے حساب سے یہ کوئی رول بیک ہوا نہیں ہے چھاتروں اور شکشکوں دونوں کا عارب ہے کہ نئی شکشہ نیتی ودیشی یونیورسٹیز کو شروع کرنے کی سفارش کرتی ہے جو صحیح نہیں ہے اس سے شکشہ پوری طرح سے کارپورٹ جگت کے ہاتھوں میں چلی جائے گی اس سے پہلے جین یو کے چھاتروں نے یونیورسٹی پرشاہ سنگ کے خلاف اپنا غصہ کچھ الگ طریقے سے زاہر کیا ایک طرف چھاتروں نے جین یو میں رات کے اندھیرے میں دیش کے پہلے پردان منتی کا جنبن منایا تو وہیں سوامی ویویکانند کی پرتما پر اپ شبد لکھے گئے ان کا اپمان کیا گیا دیکھئے کیسے سوامی ویویکانند کی پرتما پر بھگوا چلے گا جیسے شبد اور کالیا لکھی گئی جس میں سیدھے طور پر بی جے پی کو نشانہ بنایا گیا حالانکہ بعد میں مورتی کو ساف کر دیا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ چھاتروں کی راجلیتی میں سوامی ویویکانند کو بی جے پی سے جوڑنے والا تب کا کون ہے جین یو کیمپس میں سوامی ویویکانند کی مورتی کے اپمان کی تصویریں سچ میں حیران کرنے والی تھی لیکن چھاتر اسے ماننے کو تیار نہیں کہ یہ حرکت جین یو کے چھاتروں نے کی ہے ویویکانند کے شچچو کے آس پاس عوض رواسہ کا استعمال شٹوئنٹس کر رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں یہ کہ سٹوئنٹ کبھی نہیں کر سکتا ہے اور جین یو کبھی نہیں کر سکتا ہے یہ جھوٹی بات ہے اس پہ یقین کرنا ایسا ہے کہ اپنے پیڑ پہ کھلاری مارنا ایسا جین یو کے چھات کوئی بھی چھات جین یو نہیں کوئی بھی چھات کسی بھی عبد رواسہ کا پڑیو کبھی نہیں کیا ہے اور نہیں کرے گا یہی نہیں فیس بڑھوٹری کے پردرشم کے دوران چھاتروں نے جین یو کے پرشاسنک بلوک کی دیواروں کو رنگ دیا اس میں بی سی ایم جگدیش کمار کے آفیس کو بھی نہیں چھوڑا گیا بلوک کے تینوں فلور کی لگھگ سمی دیواروں پر ترہ ترہ کے نارے لکھے ہوئے ہیں کلپتی کے کاریالے کے دروازوں پر لکھا ہے آپ ہمارے کلپتی نہیں ہیں آپ اپنے سنگھ میں لوٹ جائیے ایک اور سندیش میں لکھا تھا کہ نجیب کو واپس لائیے چھاتر نجیب احمد 15 اکٹوبر 2016 کو سندید پرسیتھیوں میں لاپتا ہو گیا تھا اس کا اب تک پتا نہیں چلا ہے فلحال یہ تصویریں سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہوئیں حالکہ یہ ٹپڑیاں کن چھاتروں نے لکھی ہیں یہ ابھی تک ساف نہیں ہو سکا ہے اُدھا دیواروں پر نارے لکھے جانے کے بارے میں جین یو رجسٹرار نے چھاتروں کی پہچان کر کارروبائی کی بات کہی ہے اس بیچ ABVP یعنی اکھل بھارتی ویدیابتی پرشد میں سوامی ویویکانند کے ڈھکے ہوئے سٹیچو کے پاس دیپ چلائے آروپ ہے کہ لیفٹ سٹوڈنٹ ارگنیزیشن نے سوامی ویویکانند کی پرتما کو نقصان پہنشانے کا پریاس کیا تھا جس کے بعد ABVP نے اس کے ویروڈ میں اسی جگہ پر دیپ پرجولک کیے پرتما کو ساف کرنے کے بعد اس کے نیچے پھول مالائیں رکھی گئی اور پھر دیپ چلائے گئے حالکہ جین یو چھاتر سنگ نے کہ جین یو چھاتر آندورن کی آر میں ایسی غلط کوششوں کی ہم لندہ کرتے ہیں اس طرح کا قرطی ویشو ویدیالے کو بدنام کرنے کی سازش ہے یہ دکشن پند کی سوچ والے لوگوں کا کام ہے سبری مالا ماملے کو سپریم کورٹ نے بڑی بینچ کو بھیج دیا سبری مالا مندر میں سبھی آئیو ورک کی محلاؤں کو پرویش دینے کے ماملے میں سپریم کورٹ کی پانچ ججوں کی بینچ نے اپنے فیصلے پر پنربچار یاچکاؤں کو بڑی بینچ کو بھیج دیا سپریم کورٹ نے رفیل سوڈا ماملے میں کیندر سرکار کو کلین چٹ دینے کے اس کے فیصلے پر پنربچار کی مانگ کر رہی یاچکاؤں کو خارج کر دیا مدر پردیش کی حوشنگاباد میں ایک مہوا پیڑ کے درشن کرنے سے روکنے پر گصائے لوگوں نے پولیس پر پتھراب کر دیا اس گھٹنا میں چھے پولیس کرمی گھائل ہو گئے نویڈا کے ایک نیجی اسپتال میں ایک پورش نرس کو اسپتال میں اپنی دادی کا علاج کرانے کے لیے روکی ایک محلہ کے بلاتکار کے آروپ میں گرفتار کیا گیا راجستان کے سیکر میں جیپ اور مینی بس کی ٹکر میں آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی آج سے میں کئی لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں یوپی کے علیگر میں آٹو اور کار کی ٹکر میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ سات لوگ گھائل ہو گئے چھتیزگڑ کے کوربہ میں زمین بیباد کو لے کر ایک شخص نے دوسرے یوک پر حملہ بول دیا اس معاملے میں پولیس سی سی ٹی وی پوٹیج کے آدھار پر کارروائی کر رہی ہے یوپی کے اٹا میں ڈیوٹی کے دوران پولیس کرمیوں کی گاڑی کے سامنے نیل گائے آ جانے سے ان کی گاڑی پلٹ گئی اس آج سے میں ایک دروگہ سہیت پانچ پولیس کرمی زکپی ہو گئے اسٹریلیا میں جم کر ہو رہی برفباری کے بیچ ایک اسٹبل میں گھوڑے برفباری کا لطف اٹھاتے دکھیں فلم پاگلپنتی کے پرموشن کے دوران پولکت سمرات دھڑام سے کورسی سے گر گئے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ابنیت اکشا کمار اور کارینا کپور کی آنے والی فلم گوڈ نیوز کا پہلا پوسٹر ریلیز کر دیا گیا جس میں اکشا کمار دو پریگننٹ لیڈیز کے بیچ پھنسے ہوئے دیکھے بے موسم بارش اور سوکھے کے کارن فصل برباد ہونے کے خلاف ممبئیدے کسانوں نے ایک بڑا ویروت پردرشن کیا پردرشن کاری کسان راجبھون جا کر راجپال کے سامنے اپنی بات رکھنا چاہتے تھے لیکن اس سے پہلے سیکڑوں کسانوں نے راجبھون جاتے سامنے راستے بھر پردرشن کیا دیکھیں کیسے کسان ہاتھوں میں کوڑا لے کر سڑک پر وار کر رہا ہے اور اس کے پیچھے چلنے والے کسان معافضے کی مانگ کو لے کر نارے بازی میں جھٹے ہیں یہی نہیں کسانوں نے کارٹون بھی بنا رکھا تھا کس میں راجپال بھگت سنگھ کوشیاری کو دکھایا گیا کسانوں نے یہ پردرشن اس لے کیا کیونکہ مہراشتر میں ورطمان سمیہ میں راشتر پکی شاسن لگا ہوا ہے اور سرکار بننے میں دیری کے کارن کسانوں کو پریشانی جھلنی پڑ رہی ہے اسی لیے وہ راجپال سے معافضے کی مانگ کرنے میں جھٹے دکھیں ترسل بارش کی وجہ سے اس بار مہراشتر کے کسانوں کو خاصا نقصان ہوا ہے جس سے وہ پریشان گئی انہیں امید تھی کہ نئی سرکار بننے پر انہیں راحت ملے گی نئی سرکار ان کی پریشانیوں پر مرہم لگائے گی لیکن مہراشتر میں ہوئے سیاسی ناٹک کی وجہ سے ان کی حمد جواب دے گئی جس کے بعد انہیں مجبورن پردرشن کا راستہ اپنا نہ پڑا آوکالی کا جو بارش آج تھا وہ ہمارا سب پیاز دیز آنگور سب قدم ہو گئے اب ہمارے پاس آگلے آگلہ جو پھیک لینے کا ہے اس کے لئے پیسہ نے یہ خوش لے یہ ابھی ہم گورنمنٹ کے پاس مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارے ہم کو یک کری پچاس آچہ روپے ہیں جلی جل ملنے کے رہے ہیں ابھی جو سرکار نہیں بن پائی وہ اپنا جو راج کی بہت یہ پاپ آبی نرمان ہو گئے کسانوں کے اس پردرشن میں نردلیے بیدھائک بچوں کڈو بھی شامل تھے اور انہوں نے بھی راج پال سے کسانوں کو جل سے جل محافظہ دینے کی مانگ کی حالکہ راج پال کے خلاف ناربازی کے عروپ میں نردلیے بیدھائک بچوں کڈو اور ان کے پرہار سنگٹھن کے کئی کارکرتہ حراست میں لے لئے گئے نردلیے بیدھائک بچوں کڈو کے علاوہ کئی پردرشن کاری کسانوں کو بھی پولیس نے حراست میں لیا حالکہ بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا امیٹھی میں ایٹ بھٹے کے کاروباری کی ہتیا کے بعد ان کے پی سی ایس بھائی کا کولر پکڑ کر دھکا مکی کرنے والے ڈی ایم پرشاند شرمہ کو ہٹا دیا گیا ہے مکہ منتری یوگی آدیتناک کے آدیش پر انہیں ڈی ایم امیٹھی کے پت سے ہٹا کر ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا گیا اور مرادہ بارد وکاس فرادی کرن کی بی سی حارن کمار کو امیٹھی کا نیا ڈی ایم بنایا گیا لیکن اس سے پہلے بودھوار کو دیکھئے کیسے پوسپونٹم کے بعد ایٹ بھٹا کاروباری کا شب ان کے گھر پہنچا تو پریوار والے ڈی ایم پرشاند شرمہ کو بلانے کی زد پر اڑ دے علاقی کچھ دیر بعد یہ پہنچے تو انہوں نے پیڑیت پریوار کے ساتھ سہانو بھوتی دکھانے کی بجائے بردک کے چچیرے بھائی اور پی سی اے صدقاری سنیل سنگھ کا کولر پکڑ کر انہیں دھکیلنا شروع کر دیا ہے اب یہ بتا کیا ہم اس سے میں کھڑا ہوں اس سے لگے سب سے بارش عدیقاری ہیں کھڑا ہے کچھ جو گھڑا ہے کیا آپ کو پتا ہے تو ساسی مرس پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ پتا ہے کہ نہیں مکہ منتری یوکی عادتنات کے نردیش پر ڈی ایم پرشاند شرمہ کو ہٹا کر انہیں بیٹنگ میں رکھ دیا گیا حالکہ اس کے بعد مراد آباد وکاس پرادکرن کی بی سی آرون کمار کو امیٹھی کا نیا زلادھکاری بنایا گیا دیکھئے کیسے اس خبر کے بعد ان کے دفتر میں پہنچے لوگ انہیں مٹھائی کھلا کر ان کا موں میٹھا کرانے لگے اس دوران امیٹھی کے نئے ڈی ایم نے سرکار کی یوجناوں کو جنتہ تک پہنچانے کی پرتبطتہ جتائیں ویڈیو بارل ہونے پر امیٹھی کی سانسر سپرتی رانی نے ٹویٹ کا ڈی ایم کو ان کے کرتبوے کا احساس کر آیا اپنے ٹویٹ میں سپرتی رانی نے امیٹھی کے ڈی ایم کو ٹیک کرتے ہو لکھا ہے کی وینے شیل اور سویدن شیل بنی ہمارا یہی پریاس ہونا چاہیے جنتہ کے ہم سیوک ہیں شاہ سک نہیں اس کے بعد امیٹھی کے ڈی ایم پرشاند شرمہ نے ٹویٹر پر سپرتی رانی کی پوست کا رپلائی کیا انہوں نے لکھا ہے میڈم آپ کے اندردیشن میں امیٹھی پرشاند جنتہ کی ساہتہ کے لئے ہمیشہ تیار ہے یہ سنیل سنگھ ہیں جو سنبندھت ویقتی ہیں اور پرستیتیاں خود بیان کر رہے ہیں اسی پوست میں ڈی ایم نے سنیل سنگھ کے بیان کا ایک ویڈیو بھی پوست کیا ہے جس میں سنیل سنگھ کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ زلہ دکاری نے ان کے ساتھ جس میں سنیل سنگھ کہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ زلہ دکاری نے ان کے ساتھ ابھدر ویوار نہیں کیا اسی معاملے میں کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی نے بھی ڈی ایم کے ویوار پر سوال اٹھاتے ہوئے بی جی پی سرکار پر حملہ بولا پریانکا گاندھی نے فیس بک پر ڈی ایم کی بب سلوکی کا ویڈیو پوست کر پوچھا ہے یہ کون سا ویوار ہے ڈی ایم صاحب اس ویڈیو میں ایم ایتھی کے کلیکٹر مہودے جس ویقتی سے دور بھوار کر رہے ہیں ان کے بھائی کی کل بدماشوں نے ہتیا کی تھی بی جی پی سرکار میں پرشاسن کا بل اپنا بھیوں پر تو چلتا نہیں ہے لیکن پیڑک پریوار کے لوگوں سے اس طرح کا شرمناک بیوہار آئے دن ہوتا ہے پریانکا گاندھی جھارکھن میں چناپ پچار نہیں کریں گی کانگریس مہا سچیو پریانکا گاندھی کا نام جھارکھن بیدان سوا چناپ کے لیے سٹار پچارکوں کے لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا اتراخھن کے مکہ منتری تریبیندر سنگھ راوت نے تی ایچ ڈی سی یعنی تیری ہائیڈرو ڈیولپنٹ کورپوریشن کو نیجی ہاتھوں میں بیچنے کے حریش راوت کے عاروپ کو غلط بتایا اور کہا کہ وہ جنتہ کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں حریش راوت جی کو رات کو سپنا ہوتا ہے صبح وہ انسان پر بیٹھ جاتے ہیں میرے سمیان میں آج تک نہیں ہے کہ تی ایسی کا کہیں نیجی کرن ہو رہا ہے حریش راوت جی کرپیہ اس طرح سے جنتہ کو برگلانے کا کام نہ کرے حریش راوت جی کرپیہ ایک شخص نے اپنی بتنی کے ساتھ جھگڑے میں پتنی کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بھائی اور ان کی دو بیٹیوں کو گولی مارنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی گھٹنا میں آروپی اور اس کی بھتیجی کی موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گھائل ہو گئے گاچے باد میں پردوشن کے دوران نرمان کارے روکنے کے آدیش کو ٹوڑنے کے آروپ میں جی ڈی اے نے راجنگر ایکسٹینشن میں دو گروپ ہاؤسنگ سوسائٹی کے دو ٹاور کو سیل کر دیا اور دھائی لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا آئین ایکس میڈیا کیس میں پیہار جیل میں بند پی چیدمرم کے پریوار نے انہیں مل رہے علاج پر اسنتوش جتایا اور کہا کہ کرونز بیماری کی وجہ سے ان کا وزن لگاتار گھٹ رہا ہے اتر پردیش کے بہرائیچ میں ساموہیک ویباہ سماروح میں تین سو جوڑیوں کی دھوندھام سے شادی کروائی گئی جنہیں سرکار کی اور سے گفٹ بھی دیے گئے اگلے سال گنتنتر دیور سماروح میں برازیل کے راشپتی زائر بولسونارو مکھے اتدھی کے طور پر شامل ہوں گے اسرو چندریان 3 کو لانچ کرنے کی تیاری میں جڑ گیا ہے جس کے لیے نومبر دو ہزار بیس کی سمیسی مرتع کی گئی ہے ٹو ویلے بنانے والی کمپنی انڈیا یاماہ موٹر میں خراب سامان کی وجہ سے تیرہ ہزار سے زیادہ فیزر ایف ٹوڈی فائیو اور ایف ز ٹوڈی فائیو بائیک کو واپس مگانے کا فیصلہ کیا ہے تبلس میں ٹینس اتحاس کی بہترین جوڑیوں میں شامل باب برائن اور مائک برائن نے اگلے سال ٹینس سے سنیاز لینے کی ہوشنہ کی ہریانہ میں منوہر لال کھٹر سرکار میں چھے کیمنٹ اور چار راجی منتری شامل ہو گئے ہیں سبتائی سکٹوبر کو مکہ منتری پتکی شبط لینے کے بعد یہ کھٹر سرکار کا پہلا منتری منڈل وستار جس میں راجی کے سب ہی ورگوں کو جگہ دینے کی کوشش کی گئی پنجابی سمودائے کے مکہ منتری کھٹر اور جات سمودائے کے دیپوری سی ایم دشن چوٹالا پہلے ہی شبط لے چکے ہیں پہلے منتری منڈل وستار میں شبط لینے والے منتریوں میں انسوشک جاتی یادب اور گرجر سماج کو بھی پرتنید ہو دیا گیا سب سے پہلے راجی پال نے بی جے پی کے ورش نیتا انیل وچ کو کیمنٹ منتری پت کی شبط دلائی میں انیل وچ ایشور کی شبط لیتا ہوں بی جے پی کے ویدھائیت کورپال گرجر کو بھی کیمنٹ منتری پت کی شبط دلائی گئی میں کورپال ایشور کی شبط لیتا ہوں کہ میں بھی دین وارا ستاپیت بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی سردہ اور نشطہ رکھوں گا بی جے پی کے مولچند شرما نے بھی کیمنٹ منتری کے طور پر شبط لی بھارت کے سمیدان کے پرتی سچی سردہ اور نشطہ رکھوں گا اس کے بعد لردلی ویدھائیت رنجیت سنگھ کو پد اور گھوپیتا کی شبط دلائی گئی رنجیت سنگھ کیمنٹ میں سب سے ورشت منتری ہیں اور رشتے میں دشن چوٹالا کے دادا ہیں میں رنجیت سنگھ ایشور کی شبط لیتا ہوں بی جے پی کے ہی جے پرکاش دلال کو بھی کیمنٹ منتری کا پد ملا کیمنٹ منتری کے طور پر بی جے پی کے ڈاکٹر بنواری لال کو بھی پد اور گھوپیتا کی شبط دلائی گئی کھٹر سرکار میں چار راجے منتریوں کو بھی شبط دلائی گئی بی جے پی کے انپرکاش یاطب کملیش ڈھانڈا اور پورو ہوکی کپتان سندیب سنگھ کو راجے منتری کے طور پر پد اور گھوپیتا کی شبط دلائی گئی میں سندیب سنگھ ایشوردی سوچ اکڑا ہاں سچے دلوں پرتکیا کردہ ہاں کہ میں قانون دوارہ ساپیت پارتی سویدان دے پرتی سچی شردہ کے نشتہ رکھاں گا جبکہ جے جے پی کے ودایق انود دھانک نے بھی راجی منتری پتکی شبط لی میں پرتیکس یا پروکش روپ سے سنسوچت یا پرگٹ نہیں کروں گا خٹر کے منتری منڈل میں اکتیس سال کے دشن چوٹالہ سب سے یوبا منتری ہیں تو تیہتر سال کے رنجیت سنگھ سب سے ورشت ہیں منتریوں میں جے پی دلال کے پاس سب سے زیادہ قریب ستکتر کروڑ کی سمپتی ہے تو انیلوش کے پاس سب سے کم قریب دیڑ کروڑ کی سمپتی ہے منوہرلال کھٹر نے ابھی منتریوں میں ویبھاگوں کا بٹوارہ نہیں کیا ہے نبی سیٹوں والی ویدھان سبھا میں ابھی دو منتری اور بنائے جا سکتے ہیں خمچل پردیش پر رگلے دو دن بھاری پڑھنے والے جس کو لے کر راجے کے موسم ویبھاگ نے چیتا ونی جاری کی ہے موسم ویبھاگ کے انسار پردیش میں پندرہ سے سولہ نومبر کو بھاری بارش اور بفباری ہو گیا موسم ویبھاگ نے ہیماچر کے کلو، چمبا، منڈی، کانگڑا، لاہولز پیٹی اور کنڈور میں بھاری بارش اور برفباری کو لے کر یلو الڈٹ جاری کیا ہے آشنگ کا جتائی گئی ہے کہ سولہ نومبر تک موسم خراب رہے گا اس کے بعد تین چار دن کے لیے موسم صاف رہے گا پرشاسن نے پردکوں اور بارش اور برفباری والے علاقوں میں انہیں نہ جانے کی ہدایت دی ہے منالی، سنو پوائنٹ، سولنگ نالا، مڑھی، پاترو، کوٹی اور گلابا میں ان دنوں شیط لہر چل رہی ہے اور فیلال ایک چھوڑے سے بریک کے لئے رکھیں گے بریک کے اس پار آپ کو دکھائیں گے کلیکٹر نے انجینئر کو لگائی لتار کیونکہ جب کلیکٹر شاشی بھوشن سنگھ شہر کے دورے پر نکلے تو انہوں نے ایک جگہ چل رہے سیور لائن کے نرمان کارے میں لاپروہ ہی پائیں اس پر جب انہوں نے کے کے سپن پرائیوٹ لیمیٹڈ کے انجینئر سے سوال جواب کیا تو انجینئر گول بول جواب دینے لگا جس پر ڈی ایم ناراض ہو گئے اور انہوں نے دونوں انجینئروں کو جم کر پٹکار لگائی اور تھانے میں بند کرنے کا نردیش لیا کلیکٹر کی اس پٹکار کے بعد کچھ سمیت تک دو انجینئروں پینات اور ارجن تھاکر کو تھانے میں بٹھایا رکھا گیا حالکہ کچھ سمیت بعد دونوں انجینئروں کو چھوڑ دیا گیا اور سیور لائن کے کام کو اچھی طرح سے کرنے کو کہا گیا لیکن ڈی ایم کی ناراضگی کا اثر یہ ہوا کہ فوراں ہی سیور لائن نرمان میں تیزی لائے گئی اور موقع پر پڑے ملوے کو مشینوں کے ذریعے ساپ کیا گیا ایک بار پھر دیکھئے کیسے ڈی ایم کی پٹکار کے بعد دونوں انجینئروں کے کاموں میں صدھار آئے دراصل کٹنی میں سیور لائن بچانے کا کام چل رہا ہے جس کا ٹھیکار کے کے سپن پرائیوٹ لیمیٹڈ کو دیا گیا لیکن آروپ ہے کہ انجینئروں نے ٹھیک سے کام نہیں کیا جس سے ستھانی لوگوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا مہراشٹ میں سرکار بنانے کی قواعد کے بیچ بی جے پی اور شیف سینہ کے بیچ بند کمرے میں ہوئی باتشیف کا مددہ گرم ہے بی جے پی کا آروپ ہے کہ شیف سینہ کے ساتھ سی ایم پت پر بات نہیں ہوئی لیکن شیف سینہ بالا صاحب تھاکنے کی قسم خواہ کر بی جے پی کو غلط ثابت کر رہی ہے اس سے پہلے امیت شاہ نے 50-50 فارمولے پر ہوئی باتشیف کا خلاصہ کرنے سے منع کیا تھا لیکن بند کمرے میں ہوئی جس بات کو بتانے سے امیت شاہ نے انکار کر دیا شیف سینہ کے نیتہ سنجراؤت نے اسی بات پر پالا صاحب تھاکنے کی قسم کھانے سے بھی گریز نہیں کیا میری پارٹی کا سنسکار نہیں ہے کہ کمرے میں ہوئی باتے کو ہم ساروڑینک کریں اور کرنا بھی نہیں چاہیے ساروڑینک جیون کی ایک بھری نہ ہوگی ہمارے لیے کمرہ میں یہ مندیر ہے اور یہ باتیں مندیر میں ہوئی ہیں اگر کوئی کہتا ہے کس بکار کی باتیں نہیں ہوئے تو یہ مندیر کا بالا سکھ تھاکریج کا اپمان ہے اور ماہ رفتہ کا اپمان ہے ہم چھوٹنے گولے کے بالا سکھ تھاکی قسم کھا کریں ایک دن پہلے امید شہاں نے شیف سینہ پر یہ کہہ کر پرہار کیا تھا کہ سی ایم پت کی مانگ اور دھپ تھاکرے نے چوناؤوی نتیجوں کے بعد رکھی تھی لیکن اسپتال سے آنے کے بعد سنجرہ اتنی عروب لگایا کہ 50-50 فرمولے پر ہوئی باتجیت کی جانکاری پی ایم موڈی کو نہیں دی گئی اب کچھ نہیں سرتے آتی ہیں تو ہمارے کی مانگ اور دھپ تھاکرے نے چوناؤوی نتیجوں کے بعد رکھی تھی لیکن اسپتال سے آنے کے بعد سنجرہ اتنی عروب لگایا کہ 50-50 فرمولے پر ہوئی باتجیت کی جانکاری پی ایم موڈی کو نہیں دی گئی ہمارے پری امیر بھائی نے پردان منتری موڈی جی کو اوگت نہیں کیا شیل سنا سے یا پورے لوگوں سے دور رکھنے کا کام کیا موڈی جی کے بارے میں ہوا ہے اگر بند کر رہے میں بات ہوئی ہے تو پھردان منتری موڈی جی کو بتانا چاہیے کیونکہ ہم نے موڈی جی کے نام پر ہوٹ مانگے ہیں موڈی جی دیش کے سب سے بڑے نیتا ہے اور ہم نے ہمیشہ موڈی جی کا عدد دیا ہے اور کرتے رہیں گے پردان منتری ہے اس سے پہلے مکھے منتری تھے نیتا تھے اور آج ہم سب لوگ موڈی جی سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں جتنا بیجی بی کے کارے کردہ دیش کی جانکہ سنجرہ ات نے دعویٰ کیا کہ شیل سنا نے بی اے موڈی کے نام پر ہوٹ مانگے اور پارٹیوں کا بہت سممان کرتی ہے جو باتیں تجھ ہوئی ہیں تو اگر مان جاتے وہ باتیں پردان منتری تک آپ لے جاتے تو شاید پردان منتری ہمارے اتنے سکشن ہے منت کے اتنے بڑے ہے شاید یہ بات پردان منتری کے دعویٰ میں آ جاتے ہیں تو آج یہ بات یہاں تک نہیں پہنسی لیکن امیت شاہ کے ساروک بار کی شیفزینہ چنان پرچار کے دوران سی ایم پت پر خاموش رہی سنجرہ اتنے اپنی پارٹی کا پکش رکھا پہلے سے کہہ تھا ساروک دینک پرچار میں میں نے کم سے کم سو بار کہا پردان منتری جی نے کئی بار کہا اور سوائم دیواندہ پھڑا نیوز نے کئی بار کہا کہ اگر ہماری یوٹی کی سرکار آتی ہے بہموت آتا ہے تو مکھے منتری دیواندہ پھڑا نیوز بنے گے کسی نے کونٹرالک نہیں کیا میں نے نرندر موڈی جی کا یہ بڑیاں سنا تھا کہ دیواندہ تو مکھے منتری ہو گئے مجھے لگتا ہے ہندوستان کی بردان منتری کا ردبہ اور اس پر خندر رکھا یہاں راجنیتی میں ہمیں معلوم ہے سچ کا بڑھ بالا نہیں ہوتا ہے لیکن شیو سنانے کے بھی راجنیتی کا ویعاپار نہیں کیا ہم ویعاپاری نہیں ہے سنجرہ اوت نے صاف کیا کہ جیسے شیف سینہ اور فرنویز کے سی ایم بننے کی مانگ پر چھپ تھی ویسے ہی بی جے پی بھی چھپ تھی کیونکہ ادھر تھاکرے بھی لگتا شیف سینہ کو سی ایم بنانے کی مانگ کر رہے تھے اور بی جے پی اور شیف سینہ کی تنہ تنی کے بیچ اس وقت کی بڑی خبر بہراشتر سے آ رہی ہے شیف سینہ کانگریس اور ان سی پی کی سرکار جلد بننے کا راستہ ساپ ہو گیا ہے آج ممبئی میں تینوں پارٹیوں کے نیتاؤں کے بیچ میراتن میٹنگ چلی جس کے بعد سبھی مددوں پر سہمتی بن گئی ہے اور تینوں پارٹیوں کے نیتاؤں نے جو کومن منیمم پروگرام تھا وہ تیار کر لیا ہے اور اب جو فائنل دراپت ہے یعنی کی فائنل فیصلہ ہے وہ تینوں پارٹیوں کے عالا کمان کے پاس بھی جا جائے گا اور وہی سے جیسے ہی اس کو منظوری ملتی ہے جلد ہی مہاراشتر میں سرکار بن سکتی ہے کانگریس نیتار ویجائے وٹیئر نے یہ بڑا بیان دیا ہے آپ کو بتا دیں کہ لگتا کوشش چل بھی رہی کی سرکار بنانے کو لے کر اور اب لگ رہا ہے کہ مہاراشتر میں سرکار کا راستہ ساف ہوتا ہوا نظرہ رہا ہے دلی ہائی کوٹ نے پردوشاں پر کجریبا سرکار کو فٹکار لگائی رازدھانی دلی میں خطرناک بائیو پردوشاں کو لے کر ہائی کوٹ نے دلی سرکار کو فٹکار لگائی اور پردوشاں روکنے کے لئے اٹھائے گئے قدلوں کے بارے میں جانکاری مانگی خبر ہے کہ جھارکھن میں آجسو سمیت پرانے سائیوگی دلوں سے گڑوندن نہیں ہونے کے بعد جھارکھن بیدھان سبا چناؤں میں بی جے پی اکیلے چناؤں رڑے کی ورانسی میں بی اچیو کے دو چھاتر گٹوں کے بیچ ہوئی بیڑند کے بعد ہوسٹل میں چلے تلاشی ابھیان میں پولس کو اکتبنچہ مرابط ہوا اتر پردیش کی گازیباد میں فوڈ اسوسییشن نے اس اس پی کو پتھر لکھ کر عاروپ لگایا کہ گازیباد پولس نے ریسٹراؤں میں کھانا کھانے اور دیوالی پر خریدی گئے مٹھائیوں کا بل نہیں دیا آگرہ میں بھوانی انٹرکولیڈ کے چھاتروں کے دو گٹوں کے بیچ ایک بیباد کو لے کر بیچ سڑک پر جم کر لاغ گھوں سے چلے ہریانہ میں کرنال کے گاؤں سے چور کینڈرہ بینک کے ایک ایٹیم کو کھاڑ کر لے گئے جس میں دو لاکھ 78000 روپے تھے اتر پردیش کے مراد آباد میں چھیڑ چار کی شکایت کرنے سے گھسائے دبنگوں نے محلہ سہیت پانچ لوگوں کی بیرہمی سے پٹائی کر لی راجستان میں بھرتپور زلے کے گاؤں سے دو دلہنے اپنے سسرال والوں کو چائے میں نشیلہ پدار پلا کر دھر سے چھ لاکھ کے زیور اور دو لاکھ کیش لے کر پڑار ہو گئے مہاراشتر کے ناسک زلے میں تین سو فیٹ گہرے بورویل میں گرے ایک چھ سال کے بچے کو انڈی آر ایف کی ٹیم نے سرکشت باہر نکال لیا گازیباد میں خطرناک پردوشنوں کے چلتے سکولوں کو بند کرنے کے آدیش کا اولنگھن کرنے کے ماملے میں پرشاسن نے ایک نیجی سکول کے خلاف کارروائی کی راجستان کے ڈیڑوانہ میں 1971 میں بھارت پاک یودھ کے 49 ویجہ دیوست کے موقع پر سینہ کے گرنیڈیر کی پانچویں بیٹالین کے شہیدوں کو شردھانج لیدی گئی لکھنو کے اس اس پی کلانی دھی نیتھانی کا بینہ سیٹ بیڈ لگائے جپسی چلانے کا ویڈیو وائرل ہوا سرکار نے جی ایسٹی ریٹن فائل کرنے کی تاریخ بڑھا دی ہے جس کے تحت ویت ورش 2017-18 کے لیے تاریخ بڑھا کر 31 دسمبر 2019 اور ویت ورش 2018-19 کے لیے 31 مارچ 2020 کر دی ہے رفیل سودے پر سرکار کو راہب دیتے ہوئے اس ماملے میں داخل کی گئی پنروچار یاچکا کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا وہی راہل گانڈی کو ان کے چوکی دار چوڑھے والے بیان پر مافی دیتے ہوئے کورٹ نے بھوشے میں سترک رہنے کی ہدایت بھی دی لیکن کورٹ کے مافی دینے سے راہل اور کانگریس کو راہت نہیں ملی کیونکہ فیصلہ آتے ہی بی جے پی نے مورچہ کھول دیا ست میو جیتے میں وستار سے شیمان راہل گانڈی کی چرچاج کرنے والا ہوں کانگریس کی لیکن آرم میں ایک بات اوش ہی کہوں گا کانگریس پارٹی آپچارک روپ سے دیش سے مافی مانگے اور راہل گانڈی دیش سے مافی مانگے اس سے پہلے سپریم کورٹ میں رافیل سودہ ماملے میں داخل کی گئی پنروچار یاچگا پر سنوائی ہوئی سنوائی کے دوران کورٹ نے راہل کے خلاف افماننا کاروائی بند کر دی راہل گانڈی نے دعویٰ کیا تھا کہ سپریم کورٹ بھی مانتا ہے کہ چوکی دار چور ہے لیکن اس ماملے میں راہل گانڈی نے بعد میں مافی مانگ لی تھی سپریم کورٹ نے ان کے مافی نامے کو منظور کر لیا لیکن ہدایت دی کہ راہل گانڈی بھاوشہ میں کیرپل رہیں جن کے پورے ہاتھ پھرشتہ چار میں رنگیں ہیں دیش کی سرکشہ کے ساتھ پیسے کے کھلوار میں رنگیں ہیں وہ اپنے پرائوجت راجلیتک خارکرم کو ایک نیائے کی گوہار کے روپ میں پرستط کر رہے تھے حالکہ کورٹ نے راہل گانڈی ماملے میں کچھ حرد تک اپنی جیت کا دعویٰ کیا حالکہ بی جے پی راہل گانڈی کو کورٹ کی طرف سے ملی ہدایت کو رفیل ماملے سے ہی جوڑ کر دیکھ رہی ہے اور اسے لے کر کانگریس پر حملہ برہے وہیں موڈی سرکار کے لیے راہت کی بات یہ بھی رہی کہ سپریم کورٹ نے وکیل پرشاند بھوشن یشون سرہ اور ارون شاہری کی اور سے دائر کی گئی پنردوچار یارچکہ کو خارج کر دیا تینوں نے لیک دستاویزوں کے آدھار پر کیس دائر کیا تھا اور سپریم کورٹ نے ان ڈاکیومنٹس کو ثبوت مان کر سنوائی کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن سنوائی کے بعد چیف جسٹس ونجن گوگوئی جسٹس ایس کے کال اور جسٹس کے ایم جوسف کی بنچ نے دسمبر دوہزار اٹھارہ کو سنائے گئے فیصلے کو ہی برقرار رکھا ہماری ریفائیل میں ریڈیو پیٹیشن کو خارج کر دیا دیفنس منسٹری نے بھی اوبجیک کیا تھا وہ نوٹس لگایا تھے دیفنس منسٹری کے کہ اس میں پیرلل نیگوسییشن پرائیم منسٹر کا دفتر کر رہا ہے جبکہ ان کو کوئی اتھاریٹی نہیں ہے لیکن ان سب چیزوں کو نظرانداز کر کے سپریم کورٹ میں جو مجورٹی ججمنٹ ہے انہوں نے چھوٹے سے ججمنٹ میں بول دیا کہ نہیں ہم نے تو اپنا لیمٹیڈ جوڈیشل ریویو میں یہ فیصلہ گیا تھا اس میں ہم کو کوئی فیصلہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن پرشاند بھوشن نے دعویٰ کیا کہ تین ججوں میں ایک جسٹس کیم جوسیف نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس ماملے میں سی بی آئی جانچ ہو سکتی ہے جو جسٹس جوسیف نے اپنے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ اس فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سی بی آئی انویسٹیگیشن نہ کرے اس فیصلے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پر انکوائری نہ ہو اب دیکھیں موڈی سرکار اس میں انومتی کیوں نہیں دیتی ہے کیوں اپنے توتے کو بھی انویسٹیگیشن کرنے سے روک رہی ہے پرشاند بھوشن نے اس ماملے میں سرکار سے سی بی آئی جانچ کروانے کی مانگ کی حالکہ دوسرے یارچکہ کرتا یشمنٹ سنہ نے مانا کہ اب یہ ماملہ قانونی طور پر ختم ہو گیا ہے جہاں تک سپریم کورٹ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے تو وہ تو فائنل فیصلہ ہوتا ہے خاص کر کے ایک ریویو پیٹیشن ہے تو اس لیے اب ہمارے پاس جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لیگلی ہمارے پاس قانوننگ دشتکوں سے اس میں کوئی اب بکلپ نہیں بچا ہے رفیر لڑاکو ویمان کی قیمت اور اس کے کانٹرینٹ کو لے کر لوگ سبھا چناف سے پہلے بڑا سیاسی گھمہ سان ہوا تھا کانگرس سمیت ببکشی پارٹیوں نے اسے لے کر سرکار کو گھیرا تھا اور معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا لیکن پچھلے سال دسمبر میں ہی کورٹ نے ساپ کر دیا کہ رفیر خریدنے کے معاملے میں صحیح پرکریا کا پالن ہوا ہے بعد میں اس پر پرشاند بھوشن، یشون سنہا اور ارون شوری نے ریویو پیٹیشن داخل کی تھی اسے بھی کورٹ نے خارج کر دیا لیکن فیصلہ آنے کے بعد بیک فوٹ پر جانے کی بجائے کانگرس نے بی جے پی اور سرکار کے خلاف مرچہ کھون دیا کانگرس نے ججمنٹ کے آدار پر رفیل سعودے کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی سپریم کورٹ نے آج ایک راستہ اور کھول دیا اور انہوں نے کہا کہ چودہ دسمبر دو ہزار اٹھارہ یا آج کا ان کا نرنے کسی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن یا پھر سی بی آئی یا پولیس کی تفتیش میں کوئی اڑ چلنے سپریم کورٹ نے تو صاف کہا کہ سپریم کورٹ کے ہاتھ ان کی سویدھانی مریاداؤں اور عدکاروں کی وجہ سے بندے ہو سکتے ہیں پر کسی نشپکش ایجنسی کے دوارہ کی جانے والی جانچ کے ہاتھ بندے نہیں ہیں وہ ہو سکتی ہیں آجرنی بھاج اپا سرکار کے ساتھیوں آج جشن کے ڈھول بجانے کا دل نہیں سنجیدگی سے جانچ سویکار کرنے کا دن ہے اب بتائیے کہ جانچ سے اپنے آکاؤں کو بچائیں گے کیسے اور اسی طرح راہل گاندی نے بھی ٹویٹ کر کے جسٹس جوسف کے ججمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے رفیل مانگل میں جانچ کی مانگ کی ایک اور جہاں بی جے پی نے راہل گاندی سے معافی کی مانگ کی وہی راہل گاندی نے اس معاملے کی جانچ کے لیے جے پی سی گھٹ کرنے کی مانگ ایک بار پھر سے اٹھا دی سور کوکلہ لطا مانگیشکر ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں پشلے چار دنوں سے بھرتی ان کے سواستے کو لے کر ان کے پروکتہ کا بیان آیا ہے پروکتہ کے مطابق لطا مانگیشکر کی صحت ستھر ہے اور ان کے سواستے میں دھیرے دھیرے صدھار ہو رہا ہے پروکتہ نے بتایا کہ سب ہی ان کے اچھے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ وہ جل سے جل گھر واپس روٹ آئے بتا جا رہا ہے کہ ابھی ایک ہفتے تک لطا جی اسپتال میں رہ سکتی ہیں لطا مانگیشکر کو سانس میں تکلیف کے بعد سوموار کو ممبئی کے بریچ کینڈی اسپتال میں بھرتی کروائے گیا تھا چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے بھرتی ہوئی لطا جی کو آئی سی او میں ہی رکھا گیا ہے یوپی پولیس اپنے عجیبوں گریب کارناموں سے آئے دن چرچاؤں میں رہتی ہے تازہ ماملہ فیروز آباد سے سامنے آیا ہے یہاں کی پولیس موک ڈرل کے دوران لاکھی کو گھوڑا بنا کر دوڑے جا رہی ہے یہ ویڈیو آئیوگیا بیباد پر فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے کا ہے اس دوران پولیس کرنیوں کے پاس گھوڑے نہیں تھے لیکن انہیں لاکھی کا گھوڑا بنا کر یہ ڈرل کرنے کو کہا گیا جس کے بعد لاکھی کا گھوڑا بنا کر پولیس کرنی دورتے ہوئے لکھے دراصل یہ پریکٹس اس لئے کی جانی تھی جو گھوڑا بنا کر پولیس کرنیوں سے یہ پریکٹ کروائی دراصل یہ پولیس کرنی اس لاکھی کو گھوڑا سمجھ کر دور لگا رہے یہ ایک طرح سے موقجل ہے کہ اگر وشیش پرستیتیوں میں گھوڑا بنا کر پولیس کی ضرورت پڑتی ہے تو گھوڑا بنا کر پولیس ان وشیش حالات میں کس طرح سے ایکٹ کرے اس کے لئے گھوڑے ایویلیبل نہیں تھے گھوڑے اپلد نہیں تھے تو لاکھی کو ہی گھوڑا بنا کر پولیس کرنی دورتے ہوئے نظر آئے تیہری ہائیڈرو ڈیولپنٹ کارپوریشن کے لیجی کرن کی خبروں کے بعد دہرادون میں کاؤنگرس نے پردرشن کیا ٹی ایج ڈی سی یعنی تیہری ہائیڈرو ڈیولپنٹ کارپوریشن کو لیجی ہاتھوں میں بیچنے کی خبر کے بیرود پر دہرادون میں کاؤنگرس نے دھرنا پردرشن کیا جس میں پورو سی ام حلی شرابت بھی شامل ہوئے اور موڈی سرکار پر جم کر نشانہ ساتھا سوشل میڈیا پر ہتیار لہرانے کا پوز ڈالنے کے آروپ پہ جائیپور پولیس نے چار آروپیوں کو گرفتار کیا ہے اتراخن کے دہرادون میں نیجی آیوش کالیجوں میں بڑھی فیس کے خلاف چھاتروں نے آیوش منتری حرق سنگھ راوت کی شبیاترہ نکالی اور زوردار پردرشن کیا ہریانہ کے سرسہ میں رنجید سنگھ چوٹالا کے کیابلنٹ منتری بننے کی خوشی میں سمرتکوں نے جم کر آتش بازی کی ورانسی کے بنارس ہندو یونیورسٹی میں چھاتروں کے دو گھٹوں کے بیچ بیڑند کے بعد کیمپس میں بھاری پولیس بلتہنات کیا گیا شیعہ سنٹرل وقت بورٹ کے چیئرمن وسیم رزوینے ایوڈیا میں بھگوان شری رام کا